موسیقی مہدرم ناظرین السلام علیکم روشن جی خبرنامی میں آپ کا خیر مغدا میں خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و عجل میری امت میں سے دس طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دس لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑھا زانی دوسرا گمراہ پیشوا شراب کا آدھی والدین کا نافرمان چگلی کرنے والا چوہل خور جھوٹا گواہ جھوٹی گواہی دینے والا زکاة ادا نہ کرنے والا سود خور ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتی آنچ کے ہم سرخی اوپر زلن زہو پاک نے جوشو خلوش کے ساتھ ہنمان شبہی آترہ دینے خان ارخنس ملی بیگالا کا نشبتہ نے کنٹیشور کے پاس ریالی کار کیا گا ہنمان شبہی آترہ کے مدنزل شہر میں کڑے انتظامات پھر ایک مرتبہ نہروپارگ گاندھی چوک پر دکھائی دیا لانگڈان کا منظر مولتار منڈل کی مقام پر اخلطی برادان کی جوانے سے دی گئی دعوت افتار میں ریاستی وزیر ویملا پریشان سریڈی نے کیشے کر رکنس ملی بیگالا کنٹیشورتہ نے احمدی بزار کا پیدل دورہ کرتے ہوئے غریبتہ جن سے کی ملاقات وہ رودہ سے کی واقعیت تھا اور کیا چائے پر چرچا سی ایم کی سی آر کی دور اشتدار میں تمام طبخات سے تعلق اسنے والوں کی ترقی کے لیے فلائس کی مات کامیابی کے ساتھ جاری شہر کے محل اکشمین اگر میں ٹی اے سار ٹی سی چارمنٹ نورا لملے باجردی گوبردہ نگر رہائشگاہ میں مختلف برادری طبخے سے تعلق اسنے والے سنگاموں کو اس ڈی ایف پروسیڈنگ کاپی کی حوالے آنے والے خرید سیزن میں گیسانوں کے دردار خات کا واپس زخیرہ دستیاب میں لانے کی ہوہدر زران کو کریکٹر راجو گاندی ہنمنٹو نے اس دی ہی دائے جیس سگرٹی شانفی کماری وہ ٹی جی پی انجینی کماری ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکھ ہزار ان کو پیش کی تہنی بیال سینئر کورپیٹر امی خدوز کی جانف سے شاندار پیمانے پر دعوت افتار کا احتمام اربن رکن اسمبلی بیگالا کنش گبتہ وہ میہ نیتوکرہ نے شرکت کرتے ہوئے رمضان کی دی مبارک پات شہر نزاو آباد کی بیال سینئر کورپیٹر امی خدوز ڈیویزن نمبر اٹھاون کی جانف سے شہر کے کنگ پیلس پنشنوال میں دعوت افتار کا احتمام عمل میں لائے گئے تھا جس میں بحیثیت مہمان خصوصی نزاو آباد رکن اسمبلی بیگالا کنش گبتہ نے شرکت کہتے ہوئے مسلم بھائی چارگی کی مثال قائم کس موقع پر انہوں نے تمام بیرادان وطن کو مہمزان کی مبارک بات دی اور افتار کے ذریعہ من کا پیغام پیش کیا اس دعوت افتار میں شرکت کرنے والوں میں خابل ذکر میاں نیتو کرنش شیخ نوڈا چویر مر پباکر ایڈی بی آرس ٹاؤن صدر سرپار آجو نوید اغبال صدر زلیخ لتی سیل بی آرس پارٹی مطین جبلی نائب صدر امی باری ٹاؤن آرگنائزنگ سیگرٹی بی آرس پارٹی ستیہ پرکاش سنجید سنگھ ٹھاکور اختر احمد نوڈا ڈائیکٹر شیخ رحیم چھوٹو سینئر باڈی بلڈر وہ بی آرس خات شیخ صادق کے علاوہ مسلمانوں کی کسیر تدادنی دعوت اپتاب میں شرکت کی اور عزام بات کے عوام کے لیے دعا مانیے اور آگے عزام بات شیخ رحکت کی کرے جو بھٹا ساتھ میں کام نہیں ہوا آج بہت دعا ہوا آج بہت اگر میں احمد نوڈا سے پیدا شرکتے پایا کئی لوگ میرا ساتھ میں آگے ہمیں بھٹا ساتھ 40 بھٹا ساتھ وہ آیا آپ کے دائیوی اور آج بھی آنکہ رہیوی آنکہ رہیوی آنکہ رہیوی آنکہ رہیوی بہت شیخور اور مجھے بھوک کرنا ساتھ یہ سب بھٹا سکھتے پیسے پیسے پھوکتے ہیں آدھگیاں اور جیسے آنکہ رہوی آدھگیاں 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 ہم بھی سب ملکے ہندو مستیسی کی سائز سب ملکے آنکہ رہیوی آدھگیاں اب بڑھتے خبروں کی تفصیل جانی پھنوان جہنتی شبہ آترا کے مدنظر شہر میں کڑے انتظامات پھر ایک بار نہرپار گاندی چوک پر دیکھائی دیا لوگ ڈاؤن کا منظر موسیقی 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 تقریب کے مدنظر شبہ یاترہ کا جوش و خروش کے ساتھ احتمام عمر میں لائے جا رہا ہے اس کے تحت یہ یاترہ شہر کے کسر اخلطی علاقے گاندی چوک نیروپارک سے گزرتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچے گے جس کے مدنظر آج شہر میں ماہر رمضان وہ ہنمان جینٹی کے مدنظر محکم پولیس کی جانب سے کافی کرنجزمات دیکھے جا سکتے ہیں اور آج شہر کے کئی اہم بازدار جو عموماً اس رمضان کے موقع پر کافی اروج پر نظر آتے تھے آج بر نظر آئے اور ایک بار پھر گاندی چوک پر لوگ ڈاؤن کا منظر نظر آیا گاندی چوک نیروپارک احمدی بزار کے علاقوں میں داخلی کی تمام راستوں کو بند کر دیا گیا اسی طرح محکم پولیس کی کڑے بندوبار دیکھے جا رہے ہیں بازدار کے ان سب بندوبار کی دوران جو کاروبار ہیں جو اس علاقے میں رمضان کا کاروبار پر مناظر تھے انہیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ شہبی بازداروں کو جل بند کرنے کی ہدایت دی گئی تھی سی اے شانتی کماری اور ڈی جی پی انجنی کمار نے ورلڈ باکسنگ چیمپئین نکھا زرین کو مبارک بات پیش کی ریاستی جی سیرٹی شانتی کماری اور ڈی جی پی انجنی کمار نے آج نکھا زرین کو دوہزار تیویز ورلڈ باکسنگ چیمپئین شپ پچاس کلو گرام زمرے میں تلائی تمخواہ حاصل کرنے پر بی آر کی آر بھوار میں ملاقات کی نکھا زرین جنہوں نے عالمی چیمپئین شپ جیز کر ہندوستان کے ساتھ ساتھ تلنگنہ کی شہرت کو دنیا کے نقشے پر ڈالا سی اے شانتی کماری کو مبارک بات دی دی جی پی انجنی کمار نے کہا کہ اس جیس کے ساتھ ہی نکھا زرین نے دوسری ہندوستانی باکسر کے طور پر تاریخ رخم کی ہے جس نے ایک سے زیادہ بارہ عالمی چیمپئین شپ کا ٹائٹل جیتا ہے اور نکھا زرین آج کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک رول موڈل ہے اس پروگرام میں سپورٹس اور یوتھ ویلفر ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سگریٹی سندیف کمار سلطانیہ ایسی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سگریٹیر راہل بجالو نے حصہ لیا بانسفارہ کے کیسی آر وہ پی ایس آر ڈبل بیٹر مکانات کے مسلمانوں کی جانب سے دعوت افطار کا حتمام بی آردس ریاستی اسمیل اسپیگر پوچھر رامس نوازہ دینے کی شرکت زلے کامریٹی بانسفارہ شاہر کے کیسی آر وہ پی ایس آر ڈبل بیٹر مکانات میں مسلمانوں کی جانب سے دعوت افطار کا حتمام عمل ملائے گئے دعوت افطار میں اسمیل اسپیگر پوچھر رامس نوازہ دینے مہمانہ خصوصی کی ایسے سے شرکت کی ان کے حمرہ بی آردس پارٹی خواہدین موجود رہے اس موقع پر اسپیگر پوچھر رامس نے مسلمانوں کو خبل از عید کی مبارک بادی اور نیک تمناؤ کا اظہار کیا خبل از دعا کرتے ہوئے جناب احمد حسین نے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حق میں اس کے علاوہ اسپیگر پوچھر رامس نوازہ دینے اور افراد خاندان کے حق میں کسرہ سے دعا کی ہنمان جانتی شبہ یاترہ کے مدنظر بندبس میں موجود ملازمین میں سینئر بی آردس کارپیٹر ایمی خدوس کی جانب سے پانی کی تقسیم شہر نظام باد کے سینئر بی آردس کارپیٹر ایمی خدوس کی جانب سے آج شہر کے حفاظت کے لیے کڑی دوپ میں خدمات انجام دنے والے محکم پولیس وہ این ملازمین میں پانی کی تقسیم عمل میں لائے گئے اور ان کے خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہاں محکم پولیس کی عوام کی حفاظت و بندبس کے لیے کسی بھی مواصل میں خدمات انجام دیے جانا خابر ستائش ہے اور اس کے لیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ایس جی شاپنگ مول احمدی بازار نظام باد کا شاندار افتتاہ رکنے سملی بیگالا گنج گبتہ کے ہاتھوں بہمان کا استقبال سید غوث احمد سید یونو سید امران سید عویس احمد عمر نے کیا عید الفطر کی شاپنگ کے لیے نظام باد کے بہترین مرکز چھوٹی بچے اور خواتین کے ملکسات ایس جی شاپنگ مول دھروگلی مسجد کمپلیکس احمدی بازار کا زمشان افتتاہ بدست الہاج حافظ عبد الرشید صاحب تجمل خطیب و امام مسجد کچیا نظام باد حافظ سید انور خادری امام و خطیب مسجد خونش نظام باد رکنے سملی بیگالا گنج گبتہ میان نیتو کرن کے ہاتھوں انچام پایا اس افتتاہی تخریب میں صدر مجلیس وہ فلو لیڈر بلدی شاکل احمد فاظل صدر دھروگلی مسجد کمیٹی ماجد خان و خامی سینئر کورپیٹر محمد عبدالخدوس کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی مذہبی دوست احباب نے شرکت کہتے ہوئے ایس جی شاپنگ مول کے مالک الجناب سید غوث احمد اور ان کے فرزندان کو مبارک بات پیش کس موقع پر شاپنگ مول کے مالک نے بتائے کہ اید الفطرے کے موقع پر اس نئے ڈیزائنس اور برائیڈ نیٹ کمپنیوں کے ملبوسات گاہکوں کے لیے رکھا گیا اپنی ہریداری ایس جی شاپنگ مول سے کرے ایک سال کے بچے سے لے کر بارہ سال کے بچے تک کے خوبصورت ملبوسات کے علاوہ خواتین کے لیے نت نئے ڈیزائنس میں ڈریسز میٹریل واج بھی داموں پر دستیاب ہیں حیدرباد میں شبہ یاترہ سے خبل ملون رکنے سملی راجہ سنگھ گرفتار حیدرباد میں حنمال شبہ یاترہ سے پہلے گوشہ مل کے رکنے سملی ملون راجہ سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے راجہ سنگھ کو شبہ یاترہ میں شرکت سے روکنے کیلئے پولیس نے پہلے ہی گرفتار کر لیا تاکہ شہر کے برامن فضاء خراب نہ ہو پولیس نے اسے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ گوری گڑا سے شبہ یاترہ کے لیے رفوانہ ہو رہا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ راجہ سنگھ کو احتیادی طور پر اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ کذشتہ جلسوں میں شرکت کے دوران متنازہ تفسرے کر رہا تھا راجہ سنگھ کے خلاف والیہ دنوں رام نوہ میں شبہ یاترہ کے دوران اشتیال انگیز تقریر کرنے کی بنیاد پر اپ آئی آر دچ کی گئی اس لیے ممبئی سمیت سے مخامات پر متنازہ تفسرے کیے تھے اس لیے ممبئی سمیت سے اشتیال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں جب راجہ سنگھ کو پی ڈی آئیک لگا کر جیل بھیج دیا گیا تھا تو اس نے ہائی کورس سے کئی شرائط کے ساتھ زمانت حاصل کی تھی جس میں اشتیال انگیز تقریر نہ کرنے کی بھی شرط شامل ہے ریاستی وزیر وزیر ویمولا پریشان ترڈی کی کامشوں کے سبب بہمگل منڈل میں کئی ترقیاتی کاموں کو روبی عمل میں لانے کا بہمگل منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر ویمولا پریشان ترڈی کے حکمات کے مطابق منڈل کے پرانی پیٹ سے لیمبادری گھٹا کو جانے والے روڈ پر کومٹلا ویرے پر پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے پل اور لیمبادری گھٹا لکشمی ننسیمہ سوامی کے خریب روڈ پر ریجننگ وال کے لیے بتیس لاکھ روپے پر مبنی کاموں کا بہمگل منڈل کے ہاتھوں اپتتہ عمل میں لائے گئے موقع پر امپی پی آرمن محش زرپیٹی سے چھوٹ پلی روی بیال اس پارٹی منڈل صدر دینر سیانے خطاب کرتے بھی کہا کہ منڈل سے مطالقہ موضوعات میں رہنے والے عوام کو ہونے والی دیخط کے تعلق سے ریاستی وزیر ویمولا پریشان ترڈی کے علموں میں لائے جانے کے فوری بات ترخیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث ترخیاتی کاموں کا تتعمل میں لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگنا حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد وزیرالہ کی سیار کے خیادت میں تلنگنا ریاست اور یہاں کی عوام کو ترخی کی وہ بھلندیوں پر پہنچایا ہے جس کی مثال ہندوستان میں بھی نہیں ملتی اور سب سے اہم تلنگنا ریاست کو ترخی کی منزلوں سے مربوط کہنے کے لیے اور بہترین خدمات کو یقینی بنانے کے لیے آئے دن بڑے بیمانے پر اقدامات کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں اے ایم سی چارمن گناوی ریڈی رائیتو بندو منڈل صدر شرمنائی خلقہ سامنوے کمیٹی میمبر کویتا گنگدھر پرانی پیٹ سرپنسٹی شنکر ایم پیٹی سیس سائی پرسنہ کمار بھیمکر سوسائیٹی ڈائریکٹر درشا گوٹ بی دیویندر گوٹ کانٹیکٹر تروپتی وہ دیگر نے شرکت کی بالکنڈا منڈل کے بستاپور دیہات میں دوسرے مرحلے کے تحت خیام امل میں لائے گئے کانٹی ویلگو کیم کا عوامی نمائندوں نے افتتہ عمل میں لائے بالکنڈا منڈل کے بستاپور دیہات میں تلنگنہ حکومت کے جوانے سے دوسرے مرحلے کے تحت خیام عمل میں لائے گئے کانٹی ویلگو کیم کا مقامی سرپنس ام لاوانیا گنگیا ایم پیٹیو سنتش کمار نیب سرپنس جے مہش نیہل توفیسر پاون کمار ڈاکٹر گایتری وہدزران کے علاوہ افتتہ عمل میں لائے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی ادریالہ کیسی آر کی کامیاب ترین قیادت میں ملک میں کہیں بھی نہ ہونے والی اس تحولت کو صرف تلنگنہ میں دوسرے مرحلے کے تحت خائم کی گئے آنکھوں کی روشنی پروگرام سے آنکھوں کے مختلف امراض میں مفتلہ اشخاص کا ٹیسٹ کرتے ہوئے انہیں مفتدویات و چشمے کی فراہمی عمل میں لائے جا رہے ہیں اسی طرح سے تلنگنہ حکومت کے جانب سے خصوصی طور پر شروع کردہ کنٹی ویلگو کیم کا عوام کے لیے کافی کار عمد ہے اس لیے منڈل سے مطالقہ مختلف موضوعات میں مقیم عوام حکومت کے جانب سے خائم کی گئے کنٹی ویلگو کیم سے رجوع ہو کر اپنے آنکھوں کا ٹیسٹ کروانے کی صورت میں ضرورت مندوں کو مفتدویات و چشمہ حوالے کی جائیں گے لہذا منڈل سے مطالقہ موضوعات میں مقیم عوام آئی کیم سے رجوع ہونے سے قبل اپنے ساتھ اپنا آدھار کارڈ اور موبائل نمبر ساتھ رکے اور حکومت کے جانب سے قیام عمل میں لائے گے آئی کیم سے استفادہ حاصل کرنے کے خواہش کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنے والے ریاستی وزیر راو ریاستی وزیر ویملا پرہشانت رڈی کا وستاپور دیہات میں سکونت پر زیر عوام کی جانب سے زیادہ تشکر پیش کیا گیا اس پروگرام میں بھی آرز پارٹی منڈل جنرل سیکرٹی پی ویدیا ساغر پنچار سیکرٹی ویدیا ساغر موضوع کے صدار تیو ہمشی وارڈ ممران دہی تراخی کامیٹی صدار جے بھومانا موضوع کے عوام اے این ایم سروجنا کاروبار سنیواز ملازمین روپران جو موضوع میں مخیم عوام و دیگر نے شرکت کی زیلے کامیٹی بانسوار شہر میں امبل مراکس کا بھی آرز خیاد پوچھ رام سورین در ایڈی نے افتتہ عمل میں لائیا بانسوار شہر کی مشروع مالو سنتکال ناغولہ گرامہ گرمیہ کے فرزن ناغولہ کامہ وینکنہ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی امبل خیام عمل میں لائے گئے امبل مراکس کا بھی آرز خیاد پوچھ رام سورین در ایڈی نے افتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کے دھوکی تماغذر سے عوام کی افاظت کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی امبل مراکس کا قیام عمل میں لانے کو خابل مبارک بات خرادیا اس پروگرام میں بھی آرز پارٹی سے وابستہ خیادین کارکنان عوامی نمائندہ وہ دیگر نے شرکت کی بھارتی جنتہ پارٹی بانسوار شہر کی ذریعت امام بھارتی جنتہ پارٹی کی تیرتالیس وی یوم تاسرز کے مواقع پر شہر کے امیت کے چو راستے پر بی جے پی کا جھنڈا لہرائے گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے کہン کہا کہ ملکی سیاست کا رخ مرٹے ہوئے کئی افراد کارکنان کو تیار کرتے ہوئے دو ام پی کے احدوں سے ملکی سیاست میں تین سو تین سے زائد ام پی کے احدوں حاصل کرتے ہوئے اقتدار پر خواہد ہو کر ملک میں ہی پارٹی کے رکنے سازی حاصل کرنے میں نمبر ون مقام حاصل کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں بھی جے پی آسمالی کنوینر کے پاس کر سی سائلو بی جے پی زلی جنرل سیکارٹی لکشمی نارائنہ وہ دیگر نے شرکت کی مورتار مندل کے مقام پر اخلطی برادان کے جانب سے دی گئی دعوت افتار پارٹی میں ریاستی وزیر ویمولا پریشان تردینے کی شرکت مورتار مندل کے مقام پر اخلطی برادان کے جانب سے دی گئی دعوت افتار پارٹی میں ریاستی وزیر ویمولا پریشان تردینے شرکت کی سماغے پر خصوصی عبادت کا نقاط عمل میں لائے گیا بہتظار ریاستی وزیر ویمولا پریشان تردینے کاہر کے تلنگنا حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم کی سی آر کی حکومت اخلطوں کی فرا و بہبت کیلئے کئی فلائس کی مات کو متعرف کرنے کا اظہار کے سماغے پر ریاستی وزیر ویمولا پریشان تردینے اخلطی برادان کو رمضان کی مبارک بات پیش کی ایک ایک میناٹی بچے میں ایک لاس بیس آر روپے تیس کرنے کے دور میں تو سوچئے ایسی ایک دس سال بندرہ سال یہ سلتے رہے میناٹی رجل کا سوچ اتنا لاکھوں بچے ہمارے بچے دنیا سے مقابل کرنے کے لیے نکلنے کے لیے ایسے پڑے یہ جو کام جو ترنے کیسے ہیں سب نے یہ صرف یہ پانچ سال کے اوٹ کے لیے نہیں کرنے سب دل سے چاہتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں بھی گھری بھی اٹھانا ہے مسلمان کے گھر میں بھی بچے پڑھنا ہے دھرپلی منڈل کے مقام پر ویلیج کمیٹی کی زیرنگرانی میں ہنمان جہنتی تقریب کا شاندار پیمانے پر ہی نخات دھرپلی منڈل کے مقام پر ہنمان جہنتی کی پیشنزر ویلیج کمیٹی کی زیرنگرانی میں یگنہ وہ مفت تام پر مبنی پروگرام کا ہنمان ٹیمپل میں شاندار پیمانے پر انہیں خاتموں میں لائے جانے والے پروگرام میں موضوع سے وابستہ وام کی کسی زدادنے شرکت کہتے ہوئے پروگرام کو کامیہ بنائے اس پروگرام میں دھرپلی منڈلی منڈلی سرپن چار مرپیدہ بال راجو ویلیج کمیٹی چیئرمن رنجیس وائس چیئرمن داثری گنگردہ خزانچی بی راجشور سیگرٹی سینو ایم ونکیٹیش وہ دیگر نے شرکت کی زلے نظام آباد کی وینایت نگر میں واقعی شیواجی مہاراج سیوہ سمیتی کے زیرنگرانی میں خیام عمل ملائے گیا عبدال خانکہ زلے کے نوجوان خائد زلے پریشت منصوبہ بندی ممبر دھرپلی زیڈ پی ٹی سی ممبر باجری جو اگر مہنے افتتا عمل ملائے زلے نظام آباد کی وینایت نگر میں شیواجی مہاراج سیوہ سمیتی کے زیرنگرانی میں خیام عمل ملائے گیا عبدال خانکہ زلے کے نوجوان خائد زلے پریشت منصوبہ بندی ممبر دھرپلی زیڈ پی ٹی سی ممبر باجری جو اگر مہنے افتتا عمل ملاتے ہوئے کہا کہ موسمی گرمہ کے پیشنزر عوام کو دوب کی تمازے سے محفظ رکھنے کے لیے شہر وہ موضع میں مقیم عوام کو پانی کی فراہمی عمل ملانے کا اظہار کیا شہر نظام عباد میں ان دو تنظیموں کے زیرنگرانی مناخدہ شبہ یاترہ کا کامیاب انہی خات ہنمان رہنٹی کی پیشنزر شہر نظام عباد کے کنٹیشور سے بڑے پیمانے پر انہی خات عمل ملائے جانے والا شبہ یاترہ گول ہنمان تک جاری رہا کنٹیشور کے پاس شبہ یاترہ کا نظام عباد عربن رکنے سمولی بیگارہ کنشکپتہ نے شاندار پیمانے پر افتتامل ملائے اس موقع پر کسی بھی خسم کی ناگہانی صورتحال کو خوابوں میں کرنے کے لئے محکم پولیس کی جانے سے خصوصی طور پر بند و بس کیا گیا اسی طرح سے شبہ یاترہ کے دوران مختلف پارٹیوں سے تعلق اکنے والے خیادین وہ خود مختار تنظیم سے وابستہ راکن کی جانے سے پروٹ چانچ وہ پینے کے پانے کی فراہمی عمل ملائے گے اس پروگرام میں میانی تکرن نوڑا چیئرمن پر باکرڈی بی جے پی زلی صدر بسوال اکشمی نرسیہ ریاستی بی جے پی سٹیٹ ممبر دھنپال سورینا رائنہ گبتہ ودیگر نے شرکت ٹی اے ساٹی سی چیئرمن رورال امیلے باجڑی گوردھن کی رہائشگاہ پر مختلف برادری تفخے سے تعلق اکنے والے میمران کو ایس ڈی اے پروسیڈنگ کاپی حوالے کی گئی ٹی اے ساٹی سی چیئرمن رقم پر مابنی ایس ڈی اے پروسیڈنگ کوپی حوالے کی بازرزہ آٹی سی چیئرمن وہ رورال امیلے باجڑی گوردھن نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی دور اقصدار میں بلا لحاظ مذہب امیلہ تمام تفخہ سے تعلق اکنے والے افغام کی تراخی کے لیے مختلف علاہی و تراخیات اسکیمات کو مطالب کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں بھی پی رمیشن آئے مندر صدر سیداد جاگروتی مندر صدر گنگا در گوڑ ایم پی ٹی سی لاوان یا روی موزے کے صدر پی گنگا در وہ دیگر نے شرکت کی زلین نظام عباد کی ونائق نگر میں واقعی ایوی ایم گودام کا زلے کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے لیا جائزہ زلین نظام عباد کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے شاہر کے ونائق نگر میں واقعی ایوی ایم گودام کا جائزہ لیتے ہوئے تسلیم شدہ سیاستی جماعت و نمائندوں کی موجودگی میں ایوی ایم گودام کا سل کھولتے ہوئے ایوی ایم بیلٹ یونیٹ وہ کنٹرول یونیٹ کے علاوہ انتخابی زخیرے کو محفظ کردہ کمر جماعت کا جائزہ لیا اور حالی میں مکمل ہونے والے درستگی سے وابطہ کام کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اہد دران سے مکمل ترین معلومات حاصل کی انخریب خریف سیزن کی آمد کے موقع پر زلے کی کسانوں کے لیے درکار کھات وافر زخرا دستیاب میں رکھنے کے لیے اغنامات کرنے کی کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے ذمہ دار اہد دران کو دی ہدایت زلے کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے شہر کے جادت کلیکٹر کے کلیکٹر چیمبر میں زرے اہد دران کے ساتھ کھات کی فراہمی و موجودہ فصل کی کاشت کے علاوہ ربی کی کاشت کرنے والے اناچ کی وصولی کے تعلق سے تبادلے خیال کیا شہر نیزہ آباد میں جاری ہنمان شبہی آترہ کا انچاز سی پی پروین کمار نے لیا جائزہ شہر نیزہ آباد کے ساتھ سلافہ کا انچاز سی پی پروین کمار نے جائزہ لیتے ہوئے پولس ملازمین سے تفصیلات حاصل کرنے کے علاوہ شہر میں بڑے پیمان پر ان خاتم ملائے جانے والے شبہی آترہ کے پیشنس ہیں شہر میں نسکے گئے کانٹرول روم سی سی ٹی وی پوٹیج کا بارک بینی سے جائزہ لیا اسی طرح سے آج منعقد ہونے والے شبہی آترہ کے پیشنس ہیں پندرہ سو پولس ملازمین کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ چھس سو سی سی کیمروں کا قیام عمل ملائے گیا ہے اور آج منعقد ہونے والے ریالی پر رون کیمرے کے ذریعے کڑی نگرانی رکھی جانے کا اظہار کیا رکنے سملی بیگالا گنج گپتہ نے موسیقی 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 کنٹیشور کے پاس ریالی کا کیا گا ہنمان چینٹی شبہی آترا کے مدنزل شہر میں کڑے انتظامات پھر ایک مرتبہ نہروپاگ گاندھی چوک پر دکھائی دیا لانگڑاون کا منظر مورتار منڈل کی مقام پر اخلطی برادان کی جوانے سے دی گئی دعوت افتار میں ریاستی وزیر ویمولا پریشان سریڈی نے کیشے کر رکن سملی بیگارہ کنٹیشورتہ نے احمدی بزار کا پیدل دورہ کرتے ہوئے غریبتار جنسے کی ملاقات وہ رودہ سے کی واقعیت تھا 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 اور کیا چائے پر چرچا سی ایم کی سی آر کی دور اشتدار میں تمام طبخات سے تعلق اسنے والوں کی طرقے کے لیے فلائس کی مات کامیابی کے ساتھ جاری شہر کے محل اکشمین اگر میں ٹی اے سار ٹی سی چارمن نورا لمیلے باجردی کو ویدھانی ریاستگاہ میں مختلف برادری طبخے سے تعلق اسنے والے سنگاموں کو ایس ڈی ایف پروسیڈنگ کاپی کی حوالے آنے والے خرید سیزن میں گیسانوں کے درکار خات کا واپس زخیرہ دستیاب میں لانی کی جوہا دزران کو کریکٹر راجو گاندی حنمانتو نے اسی ہی دائے جیس تکٹی شانتی کماری وہ ٹی جی پی انجینی کمانے والڈ باکسنگ چیمپئن ایک ہزار ان کو پیش کی تہنی آج کیلئے فلال اتنا ہے انشاءاللہ مزے ثبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی